ایک بار ایک مورتی کا ایک پتھر کو چھینی اور ہتوڑوں سے کٹ کر مورتی کا روپ دے رہا تھا جب پتھر کٹا جا رہا تھا تو اسے بہت درد ہو رہا تھا کچھ دیر تو پتھر نے برداشت کیا پر جلد ہی اس کا دھردے جواب دے گیا وہ ناراض ہوتے ہوئے بولا اب اور نہیں سہا جاتا چھوڑ دو میں تمہارے بار کو اب اور نہیں سہ سکتا مورتی کا نے سمجھایا ادھیر مت ہو میں تمہیں بھگوان کی مورت کا روپ دے رہا ہوں اگر کچھ دنوں تک درد برداشت کر لوگے تو جیون بھر لوگ تمہاری پوجا کریں گے دون دون سے لوگ تمہارے درشن کرنے آئیں گے دن رات پوجارے تمہاری دیکھ بھال کرنے لگیں گے اور ایسا کہہ کر اس نے اپنے آجار اٹھائے لیکن پتھر نے قودید ہو کر مورتی کار سے کہا دور ہو جاؤ یہ میری زندگی ہے مورتی کار نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں بہت درد ہو رہا ہے پر اگر تم آج اپنا آرام دیکھو گے تو کل کو پچھتا ہو گے میں تمہارے گلوں کو دیکھ سکتا ہوں میں تمہارے اندر اپار سمبھاونایں دیکھ سکتا ہوں یوں یہاں پڑے پڑے اپنا جیون مت برباد کرو پر پتھر پر اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا مورتی کار پتھر کو وہیں چھوڑ کر آگے پڑ گیا سامنے ہی اسے ایک اور پتھر دکھائی دیا مورتی کار نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس پتھر کی مورتی بنا دی دوسرے پتھر نے درد برداشت کر لیا اور وہ بھگوان کی مورت بن گیا لوگ روج اسے فول مالا چڑھاتے دور دور سے اسے دیکھنے آتے پھر ایک دن ایک اور پتھر اس مندر میں لائے گیا اور اسے ایک کونے میں رکھ دیا گیا اسے ناریل فونے کے لئے استعمال کیا جانے لگا میں کوئی اور پتھر نہیں بلکہ جس نے مورتی کار کو چھونے سے منہ کر دیا میں وہی پتھر تھا اب وہ من ہی من پچھتاتا رہا کہ کاش اسی وقت درد سہ لیا ہوتا تو آج سماج میں اس کی بھی پوجہ ہوتی سممان ہوتا دوستو ہمارے لیے نرنے لینے کا یہ سئی سمیں ہیں آج ہم اپنے لیے کیا چھونتے ہیں تھوڑے دن کا درد برداشت کر کے جیون بھر کے لیے اپنے بیقتیتے کو نکھانا چاہتے ہیں یا تھوڑے دن کی مون مستی کر کے اپنے جیون کو برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی فیل میں ہو آپ کوئی بھی اگزائم کی تیاری کر رہے ہو آپ کوئی بھی چوتھ میں ہو اپنا ہنڈر پرسن دیجئے ہونے دیجئے اپنے اوپر تکلیفوں کے بار مت مانیے ہاتھ یقین مانیے آج آپ سمیں کو محتو دے ہوئے تو کل کو سمیں آپ کو محتو دے گا موسیقی موسیقی